یہ ساری پارٹیاں جو آج الیکشن کو موخر کرنے کی بات کر رہی ہیں ان کمام چیزوں میں شامل رہی ہیں دوہزار تیرہ کا جو بلدیاتی ایک تھا اس بلدیاتی ایک میں بلدیاتی اداروں سے اختیارات چھن گئے تھے اس کے چودہ مہینے بعد تک ایمکیوم اس کا حصہ بنی رہی ان کے گورنر کئی سال تک گورنر رہے اس وقت بھی ایمکیوم پورے پیکج ڈیل کے ساتھ پپس پارٹی کا حصہ ہے اور نون لیگ کا حصہ ہے ایک طرف وہ حصہ ہیں اور دوسری طرف وہ حکومت کے خلاف ہی ایک پیٹیشن فائل کر کے الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں جو کسی صورت کراچی والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے الیکشن ہماری ضرورت ہے پورا شہر اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے اس وقت شہر میں بدترین ٹرانسپورٹ کی صورتحال خراب ہیں بائیکیں چلانا مشکل ہو گیا ہے گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ہے روز ماہ بہنے گر رہی ہیں روز لوگ بدترین صورتحال سے دو چار ہیں ذرا سی بارش ہوئی ہے تو سڑکیں بہنا شروع ہوئیں اور بارش بڑھتی گئی ہے تو تمام سڑکیں ادھڑ گئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کرپشن کس لیول پر ہے اور اس کرپشن میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں جو ایم این اے فرنڈ سے بھی پیسے لگاتی رہیں اور جو حکومتوں کا حصہ بھی رہی ہیں اور رونا گانا انہوں نے ہمیشہ جاری رکھا ہے اس لیے اب جماعت اسلامی کراچی کی ٹرو وائس ہے اور انشاءاللہ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی پر اعتبار کریں گے اعتماد کریں گے جیسا کہ ایک ویو نظر آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جب ہی یہ ساری پارٹیاں فرار ہونے کا راستہ اختیار کرتی ہیں انشاءاللہ پہلے بھی جماعت اسلامی نے کراچی کا مسئلہ ایڈریس کیا تھا اب بھی جماعت اسلامی کا میر اور اس کی پوری ٹیم ہی کراچی کو ری بیل کرے گی تعمیر نوز کی کرے گی اور آج ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے کراچی کے تین کروڑ لوگوں کو ایک اعتماد ملا ہے انشاءاللہ اس کیمپین کو بھرپور طریقے سے جاری بھی رکھیں گے اور کراچی کے حق کی آواز کو اب دبائے نہیں جا سکتا